بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے ملے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں شبلہ مرچے اور چکن کسالن بنا رہی ہوں تو شبلہ مرچے میں کٹ رہی ہوں سا سات میں اپنی چائے بھی پی رہی ہوں یہ دیکھیں شبلہ مرچے کٹ رہی ہوں اور گیارہ بچ چکے ہیں تو میں نے کہا سارا سمان کاٹ کے رکھ لیتی ہوں تو آج جو میرات ہے تو ختم بھی دلانا تو اثر کے ٹائم تک میرا کھانا تیار ہوگا تو ختم بھی دلا دیں گے میں نے اپنی سبزیاں وغیرہ کاٹتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں سال سال ریسپی سمپل ہی سمپل طریقہ ہوتا ہے سمپل آپ کو پتہ میری رسپیز ہوتی ہیں تو تاکہ سب آسانی سے میرے جو دیکھنے والے جو ہے میری ویڈیو کو فالو کر سکیں تو میں شروع کرتی ہوں یہ میری شملہ میرچ میں نے کاٹ لی ہے اور تماتر کاٹے ہیں ہری میرچیں پیاس اور یہ تھوڑا سب بلکل لسا ندرک کا پیسٹ ہے تاکہ اس میں سنا چکن کی سمیل نہ آئے اور یہ میرا آئل گرم ہوگا تو اس میں میں پیاس ڈال داتے ہیں اور ہر سب بلکل لسا ہوتا ہے آج میں آپ کے سمپل سمجھے کیا طریقہ سمجھے کھانا بنانے سے پہلے جو شروع کرنے سے پہلے جب آپ گھیل اور آئل ڈالیں تو اس کے ساتھ ہی پیاس نہیں ڈالنا گھیل اور آئل نہیں ڈالنا پہلے گھیل ڈالیں اسے اچھی طرح گرم کریں پھر اس میں آپ پیاس ڈانیں تو اس کا ٹیسٹ اور خوشبو سالن میں سے یا جو بھی اچھی بناتے ہیں اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے مجھے بھی یہ کیپ میری جو بڑی سیسٹر ہے انہوں نے بتائی تھی تو جب سے انہوں نے مجھے بتائی ہے میں بھی اسی طرح اندناتی ہوں اور واقعی اس سے خوشبو کھانے میں اور یہ ٹیسٹ بھی اور خوشبو بھی اچھا آتا ہے تو آپ بھی ضرور پرائی کریں دیکھیں آپ کو بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا ضرور ہم میں ہلکے سے براؤن کر لوں گی پیاس تو اس کے بعد اس میں میں باقی مسائلے ڈال گئی تو آپ کو بعد بار بار سورسات میں بتاتی ہوں گی کہ میں نے کیسے بنائی ہے سیمپل ہے ہر کسی کو بنانا آتا ہوگا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے جلو اپنی ویڈیو بنانی ہوتی ہے شیئر کرنی ہوتی ہے آپ کے ساتھ میں نے کیسے بناتے ہیں پیاز براؤن ہے لائٹ براؤن ہے تو آپ نے اس میں چکن ڈال دیتے ہیں میں نے چکن ڈال دیا ہے اور لسن ادرا کا پیسٹ بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا اور اب میں نمک بھی ڈال دوں گی تاکہ نمک سہی جو اگر پانی وغیرہ چھوڑے گا تو وہ بھی سہی اس کے ساتھ میں نے نمک ڈال دیا ہے اب اسے میں لائٹ سا تھوڑا سب ہوں تک اس کا چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں پاکی مسائلے ڈال دیں گے چکن نے کلر چینج کر لیا تو اب میں اس میں پاکی مسائلے ڈال دوں گی دیتے ہیں کہ تمہاتر، مرچے، نمک، ہلدے، ہاری مرچے سارا کچھ ڈال کے لگھتے ہیں دیتے ہیں ڈال دے ہیں ڈال ڈال اگر آپ کی مرضی ہو تو ڈالیں مرنہاں ڈالیں اگر آپ کی مرضی ہو تو ہی اگر آپ کی مرضی ہو تو ڈالیں مربی اگر آپ کی مرضی ہو تو ڈالیں مرچوں کو ایک دو سے تین منٹ بھونوں گی اور اسے دم پر لگاوں گے شملہ مرچے ڈالی ہوں ایک سے دو مٹ میں اسے پھولوں گی پھر میں اسے دم پر لگا ہوں تاکہ شملہ مرچے پھل جائیں اور وہ مسالہ اچھی طرح ان کے اندر جذب ہو جائیں تو میں فائدن لوک اپنی ہنڈیا کی دکھاؤں گی اتنا مزہدار لگ رہا ہے تازی تازی روٹی پکائیں اور کھا لیں تو چلو میں آپ کو فائدن لوک دکھاؤں گی یہ دیکھیں میرا ہنڈیا پاک گئی یا فائدن لوک دکھیں یہ سالنکی کی کتنی مزدار لگ رہی ہے اگر آپ کو میری ریسپی یا میری ویڈیو اچھے لگ گئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور ہے سال ہونے والا میری چینل کو بنایا ہے لیکن مجھے آپ سب کی اس طرح سپورٹ نہیں مل رہی جیسے مجھا چاہیئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے ضرور میری ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں شکریہ شکریہ